اب ہم بات کریں گے ایک اور اہم کانسپٹ کی جو ہے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ یہ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کا کانسپٹ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی ایسنس کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کیا ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایبسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں ایک جنرل یا ستھائی علم تو ہوگا لیکن ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوگی تو ہمیں یہ بتا ہوگا کہ یہ چیز کیا کرتی ہے اس سے ہم کیا اچیب کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو بنایا کیسے گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوگا تو ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایک ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اس کے اندر ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اس ڈیٹا ٹائپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کیا چیزیں اچیب کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایک بلکل سیمپل کانسیپٹ ہے ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا ایبسٹریکشن کی اگر آپ مثال لیں تو آپ کے ہماری کامن لائف کے اندر ڈیلی لائف کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن میں ہم ایبسٹریکشن کو استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں ٹیکنیکل ڈیٹیل وہ بہت زیادہ نہیں پتا لیکن ہمیں اس کو استعمال کرنا آتا ہے اور اس سے ہم اپنا مقصد اچیو کر لیتے ہیں تو آپ موبائل یوز کر رہے ہیں آپ گاڑی اگر ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک ڈرائیور کو ضروری نہیں ہے کہ یہ پتا ہو کہ اس کے انجن کی ٹیکنیکل ڈیٹیل کیا ہیں کسی گاڑی کی اس کو بس ڈرائیور کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا سٹیرنگ ویل کیا ہے اس کے ریس اور کلچ کہاں پہ ہے اور گاڑی کا گیر اگر چینج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو گاڑی کو آپریٹ کرنا اس کو آتا ہے لیکن اس کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل سے بھی وہ بندہ واقف ہو تو یہ آپ کے پاس ایک سمپل اگزیمپل ہے کہ بہت ساری دنیا کی چیزوں کی طرح ایک گاڑی کو چلانا بھی اس کے اندر بھی ایک ایبسٹریکشن انواروڈ ہے کہ آپ یوزر کو اور جو اس کا ڈیویلپر ہے ان کو ڈیفرنشیئٹ کر رہے ہیں کہ ڈیویلپر کو یا جو اس کا مینیفیکچرر ہے اس کو تو ڈیٹیلز پتا ہونی چاہیے چیز کی کہ یہ کیسے بنائی جا رہی ہے لیکن یوزر صرف یوز کر لے اور بغیر اس بات کی فکر کیے کہ اس چیز کو بنایا کیسے جا رہا ہے وہ یوز کر پائے یہی ڈیٹا ایبسٹریکشن کی مثال ایک فین کے لیے بھی آ جائے گی کہ ایک فین کو جب آپ آپ اپریٹ کر رہے ہیں تو ایزا یوزر آپ کو یہ بتا ہے کہ اس کا سوچ آن کا یا آف کا بٹن کیا ہے یا اس کا سپیڈ کنٹرول کی جو نوب ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے لیکن اس کے اندر کیا سرکٹ استعمال ہو کے وہ فنکشنیلٹی اچیو ہو رہی ہے وہ پتا ہونا ضروری نہیں ہے یہ آپ کو ایک خاص فائدہ ہو جائے گا جب آپ بات کریں گے ڈیٹا ایبسٹریکشن کی تو سو بیسیکلی ایک ایبسٹریک ڈیٹا ٹائپ کو اگر آپ پروگرامنگ کے کونسپٹ میں دیکھیں تو ایبسٹریک ڈیٹا ٹائپ کے اندر ایک سارے اس کی جتنی بھی ایپلیمنٹیشن کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری ایبسٹریک ڈیٹا ٹائپ کے اندر آ جائیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی بھی چیز کو یوزر کو علاو کرنا ہے یا پروگرامر کو علاو کرنا ہے کہ وہ چیز وہ ایک خاص آپریشن پر فارم کر سکے فور دیکھ سپیسیفک ایبسٹریک ڈیٹا ٹائپ تو پھر یوزر ان سپیسیفک پبلک آپریشنز کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پرائیویٹ چیز کو پرائیویٹ انفرمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے تو پرائیویٹ انفرمیشن کیا ہو سکتی ہے that can be an array that can be some information that is stored کوئی link list ہوگی یا کوئی بھی اور ایسی انفرمیشن جو کے پر store کی گئی ہے یا کوئی ایسا کام ہے جس کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے جو آپ کی اس سپیسیفک ڈیٹا ٹائپ کے اندر بتایا گیا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کا پروگرامر پبلک آپریشنز کو استعمال کر لے گا اور ان پبلک آپریشنز کے تھرو وہ سارے چیزوں کو achieve کر پائے گا تو یہ آپ کا ایک بلکل لیم اینڈرمز گندر ابسکٹ ڈیٹا ٹائپ کا کونسپٹ ہے for the specific scenario of application programming تو بھئی ابسکٹ ڈیٹا ٹائپ کیا ہے اگر ہم اس کو سمپل ورڈز میں بیان کرنا چاہیں تو یہ ایک ڈیٹا ڈیکلیریشن ہے جس کو ہم نے merge کر دیا ہے آپریشنز کے ساتھ تاکہ میننگفل ایک ڈیٹا ٹائپ بنائی جا سکے یعنی کہ ڈیٹا سٹوریج اور اس ڈیٹا کے اوپر جو ریلیمنٹ آپریشنز پر فارم ہونے ان سب کو ہم نے ایک پیکیج میں کمائن کر دیا ہے we have combined the data and operations that will be performed on the data اور پھر ان کو ہائیڈ کر دیا ہے from the common user کہ implementation کی کیا ڈیٹیل ہے وہ user سے ہائیڈ کر دو user کو صرف operations دکھا دو کہ بھئی آپ یہ یہ operations perform کر سکتے ہیں اس ڈیٹا ٹائپ پہ and whatever is the internal implementation it doesn't matter for the other user تو یہ آپ کے پاس declaration of data آ گیا operations جو اس ڈیٹا پہ پر فارم ہونے ہیں and then encapsulation of data and operations کہ آپ نے ان سب کو encapsulate کر دیا ان سب کو ایک چیز میں بند کر کے سائیڈ پہ کر دیا اور وہ کسی اور کو سمجھ نہیں آئیں گے کہ وہ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں جو as a developer آپ نے بنا دیا ہے اب user صرف اس کو use کر سکتا ہے using the publicly available operations اس چیز کو ہم بعد میں object oriented programming کے specific context میں بھی discuss کریں گے لیکن ابھی کے لیے بس اتنا جاننا ضروری ہے کہ abstract data type کے اندر آپ کے پاس data بھی ہوگا اس کے اوپر perform ہونے والے کچھ operations بھی ہوں گے اور ان کو ہم package بنا کے ایک ہی bundle بنا کے ان کا پیش کریں گے ایک programmer کو یا ایک developer کو کہ وہ اس کو use کر لیں شکریہ ہے اور اوپرDeifi موسیقی لگا تو